نے خدا بندے مطالب کی لا رہب کتاب بے عیب کتاب ایسی کتاب ایسی کتاب کہ جس میں تبدیلی کرنا بشر کا کام نہیں کیونکہ بشر وہ چیزیں انسان وہ چیزیں تبدیل کر سکتا ہے انسان کی مقعت جو ہے انسان کی مستعت جو ہے وہ چیزیں تبدیل کر سکتا ہے کہ جس چیزوں میں اللہ نے اسے اختیار دیا ہے جس چیز میں اللہ نے اسے اختیار دیا ہے اللہ نے اسے پانی پہ اختیار دیا وہ اپنی مرضی سے دریاؤں کا روم موڑ لیتا ہے توجہ ہے نا آپ سے وہ اپنی مرضی سے پانی کا روم دریاؤں کا روم موڑ لیتا ہے اللہ نے اسے زمین پہ اختیار دیا زمین پہ اپنی مرضی کے مکان بنا لیتا ہے زمین پہ اپنی مرضی کی فضلیں کاش کر لیتا ہے زمین پہ اپنی مرضی کی امارتیں بنا لیتا ہے وہ جو ہے نا ملک سینل یہ کیوں کر لیتا ہے انسان سوال بنتا ہے پوچھنا چاہیے یہ سوال کہ آیا انسان ایسا کیوں کر لیتا ہے تو اس کا ایک جواب بنتا ہے وہ جواب یہ ہے کہ اللہ نے کیونکہ اس کو اختیار دیا ہے اس لیے یہ تنگیلی کرتا ہے توجہ ہے نا آپ سب آپ سب بولیں گے تو انسان اللہ میں بھی بولوں گا آپ سب خاموش بیٹھے رہیں گے تو پھر میں بھی خاموش بیٹھا رہو گا کبلہ صاحب کی آمد پہ بلند ترسر دیکھیں جی یہ انسان کے لیے سب سے بڑا انتہام ہوتا ہے کہ انسان کا استاد سامنے بیٹھا ہو اور انسان کو کلام کرنا پڑے اور استاد بھی منطق کا استاد ہو اور منطق کا استاد جو ہوتا ہے اسے کلام میں تو اموری حاصل ہوتا ہے اگر کہیں پہ کوئی لگزش ہو جائے گی تو مجھے کبلہ پہ یقین ہے کہ کبلہ میری لگزش معاف فرمائیں گے اور اس معاف فرمائیں گے کبلہ صحر قیامت پہ بلند ترسر انسان کی فطرت یہ ہے انسان اگر بچہ ہے چھوٹا سا بچہ ہے اگر انسان کے ساتھ گھبرانے والے افراد رہ جائیں اس بچے کے ساتھ تو وہ بڑا جب ہو جائے گا جوان جب ہو جائے گا تو وہ گھبرانے لگے گا بچہ گھبرانے لگے گا ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ طبیب کے پاس لے جاؤ ڈاکٹر صاحب دیکھیں یہ بچہ ہے یہ انسان ہے اور یہ ڈھر رہا ہے وہ بھی انسان ہے جو بہادر ہے تو ڈاکٹر کہے گا کہ تم نے جو اسے ماحول فرام کیا ہے نا وہ گھبر آیا گھبر آیا اس لیے یہ گھبر آ رہا ہے اب ایسا نہ ہو یہاں آپ گھبر آئے اور میں زیادہ گھبر آ جائے صلوات پڑے محمد اللہ علی محمد تو بات یہ چل رہی تھی کہ انسان کے اختیار پہ انسان کے اختیار پہ اللہ نے انسان کو اختیار دیا زمین پہ اس نے اپنی مرضی کے گھر بنا لیے اس نے اپنی مرضی کے امارتے بنا لیے اس نے اپنی مرضی کے جگہیں بنا دی جی سرحدیں بھی بنا دی اپنی مرضی کی حدیں مگا دی یہ پاکستان ہے یہ ایران ہے یہ افغانستان ہے یہ فلا وطن یہ فلا ملک یہ فلا کیشور صلوات پڑے محمد وعالِ محمد نور ونالہ نور ہو گیا ہے ہمارے دوسرے استاد جی کی بلا سہب آگے ہیں ان سے بھی معذرات اور اصلاح کی امید رہے گی وارال انسان کو اللہ نے اتنا اختیار دیا ایک اختیار اللہ نے نہیں دیا اللہ نے کہا کہ یہ میرا قرآن ہے اس میں تم تبدیلی نہیں کر سکتے آج یہی پہ میں جمعہ کہنا چاہوں گا اللہ نے جہاں قرآن سامد کا اختیار گیا ہے کہ یہ میرا اختیار ہے کہ یہاں تم تبدیلی نہیں کر پاؤ گے وہاں اللہ نے اپنے ولیہ خدا کا بھی کہا ہے جب میرا ولیہ دماغ ہوگا چاہے وہ آدم ہو چاہے وہ دور ہو چاہے وہ موسیٰ ہو چاہے وہ عیسیٰ ہو چاہے وہ علی ہو تم اپنی زندگی کے ساری طاقتیں دولت، سلطنت، شورت ہر طریقہ لگا لو میرے بنائے ہوئے ولیہ کو کبھی تبدیل نہیں کرتے گا میرے بنائے ہوئے ولیہ کو تم کبھی بھی تبدیل نہیں کر پاؤ گے کیونکہ یہ میرا بنایا ہوا ولیہ ہے اور جعفر سادق محمد جعفر سادق علیہ السلام محمد جعفر سادق علیہ السلام ایسی ہستی کہ جس کا لقب ہے جعفر سادق جعفر کہتے ہیں نہر کو سادق کہتے ہیں سچے کو اب میں یوں کہوں جس پر یہ لقب صدق آئے اس کو جس پر یہ لقب صدق آئے اس کو جعفر میں دے جس کی زبان میں سچائی جس کے دہان مبارک سے کوئی لفظ نکلے تو وہ سچا بن جائے ایک مرتبہ کبلا صاحب سے اجازت لیتے ہو ایک مرتبہ دریا کے کنارے بیٹھے ہیں ساتھ صحابی ہے پانی کو اٹھایا چکو میں اٹھا کے دریاں میں پھینک دیا دریاں میں پھینکنے کے بعد کہا صحابی توجہ کر اس پانی پہ توجہ کر اس پانی پہ اگر میں دعفر سادق چاہوں تو اس پانی سے پوری دنیا کو روشن کرنے یہ دراصل ایک کنایا تھا ایک استعارہ تھا کیا کنایا تھا کیا استعارہ تھا آج یہ بلدوں کی روشنیاں آج یہ جو برک کی رنگینیاں ہیں یہ ساری رنگینیاں اس پانی سے بنی ہوئی بجلی سے اب میں تھوڑا سا قبلہ صاحب جو میرے اشتاد محترم مولانا اختر عباس امینی صاحب مرمون ان کی زندگی کے بارے میں تھوڑا سا بولنا چاہوں گا قبلہ صاحب کا حکم بھی ہے اور میں خودون کا شگرد بھی ہوں ان کے ساتھ اچھی خاصی میری شگرد ہونے کے ساتھ ساتھ دوستی بھی تھی انسان ایک جملہ اکثر سنتا رہتا ہے محنت تمہیں عظمت ہے مجھے یاد ہے مدرس درندہ میں جب قبلہ صاحب آئے تھے بدور مدرس تو اس وقت ہم خود اپنے سوچ رہے تھے کہ نئے استاد جب آئے تو انسان سوچ رہا ہوتا ہے کہ یہ جو میرا استاد آ رہا ہے کس طرح ہوگا اخلاق کس طرح ہوگا اخلاق کا ان سوچتے ہیں ہم اخلاق کس طرح ہوگا یہ ہمارے ساتھ کس طرح برطاو کریں گے کس طرح ان کا ہمارے ساتھ رویہ رہے گا یہ ہم سوچ رہے تھے تو دفتر میں قبلہ صاحب آئے بیٹھے تھے جو کسی نے کہا نئی چیز ہو تو انسان کا دل کرتا ہے کہ میں اس نئی چیز کو دیکھوں کیسی ہے نئی بات سنو اچھی لگتی ہے نئی چیز دیکھو اچھی لگتی ہے نیا انسان آیا بیٹھا تھا تو دروازے سے ہم جب گزرے تو دیکھا قبلہ صاحب نوجوان تھے جب دیکھا تو مسکرا کہ ہم واپس چلے گے طالبین میرے ساتھ جو تھا میں نے اس کو کہا کہ یہ تو ہمارا استاد دی ہمارا دوست آیا ہوگا وہ مسکرا نے کہنا لگا دوست کیسا میں نے کہا کہ یہ تو نوجوان ہے استاد استاد تو سفید ریش ہو جی بڑی عمر ہو پیری ہو غزرگی ہو وہ والا استاد یہ تو ہمارے دوست ہی ہو گئے تو قبلہ صاحب آیا ہم نے کلاس پڑھانی شروع کی تو پہلے دن ہی قبلہ صاحب نے کہا کہ محنت میں عصیمت ہیں تو ان دنوں مدرسک کچھ حالات ٹھیک نہیں چڑھ رہے تھے ریزلٹ کے حوالے سے تو ایک دن قبلہ صاحب کہنے لگے کہ دیکھنا ہمارا مدرسہ جو ہے نا پورے زلے میں ٹاپ کرے گا وہ پہلے نمبر پر آئے گا تو ہمارے لیے ایک نئی بات ہو گئی جیسے بیسال کے طور پر دریا میں مچھلی رہ رہی ہے اور اس کو کہیں کہ دنیا میں بڑی بڑی عمارتیں ہیں اب اس کو کیا پتہ چلنا ہے کہ دنیا میں کیا ہے کیونکہ اس کا جو مسکن ہے رہن ہے سین ہے اسی سال امتحان میں پورے مدرسے میں ٹاپ گیا ہوئے ہیں پورے زلے میں استاد ہو طالب طالب عالم جو ہے نا وہ عالم گر ہوتا ہے عالم جو ہے وہ آگے عالم بناتا ہے ایک دیئے سے ہزار دیئے جنتے ہیں تو قبلہ صاحب نے اپنی محنط لگان اور چھوک سے اتنا کام کیا کہ مدرسہ جامعہ تو منتظر سے پیغام آگیا کہ یہ یہ جو آپ کا مدرس ہے یہ آپ جانت اور منتظر بھیج دیں عالم حاصل کریں ایسے بندوں کی مکتب جاپریہ کو ضرورت ایسے بندوں کی مکتب جاپریہ سے ضرورت ہے اور میں دھا کرتا ہوں کہ ہر طالب ہمارا جیوبی طالب ہم ہو اس کا اس کو اللہ اتنا مقام اطا کرے اتنا مقام اطا کرے کہ دوسرے مدرسے والے کہیں کہ یہ بندہ میں چاہیے یہ مکتب جاپریہ آپ کا مہترین زیادہ میں نئی آپ کا ٹائم ہوں گا بس دو جملے مسائم کے باقی فاقیہ قبلہ فرمائیں گے اللہ امام جاپر صادق علیہ السلام کی شہدت کے مناسبت سے سب آئے مامے سے زیادہ جس امام نے پائی ہے اس امام کا نام ہے امام جاپر صادق زیادہ امار آئمہ ہی ملنا اور کسی کو سب سے زیادہ چیہت مل جائے تو وہ صرف کرتا ہے اللہ امام ہے جس نے رسول کی فق پہ اپنی زندگی صرف کر دی اتنی زندگی سرد کر دی کہ آنے والے شیعوں کو کہنا پڑا یہ فق جاپریہ حالانکہ فق علی بھی کہہ سکتے تھے فق حسن بھی کہہ سکتے تھے جو بانی شریعت ہے محمد رسول اللہ فق محمد بھی کہہ سکتے تھے لیکن نہیں یہ اس نے محمد رسول اللہ سے لے کر اپنے باپ محمد بانگر تک جتنے علوم تھے سب کو آشکار کر دیا اللہ امت نے کیا دیا امت نے یہ دیا ہر کو آگ لگا دیا اللہ اہل بیت کے اہل بیت کا کوئی فرد نہیں ہے جس پہ امت نے ظلم نہ کیا ایک استاد بہترین جملہ کہہ رہے تحریف قرآن کے مطلب پوچھا گیا کہ اللہ نے قرآن کی تحریف کا زمہ اپنے زمیں کیوں لیا کیا کیا لیا ہے کیا وجہ ہے کہ اللہ نے کہا کہ اس کی حفاظت میں کروں گا یہ کہنی کی ضرورت کیا آم پڑی کیا ایسی وجہ تھی کیا ایسی لگ کیا ایسی سبب تھا کہ اللہ نے کہا کہ اس کی حضرت میں کروں گا تو عالم دین نے کہا تو اپنے اہل فید کے پہلے آخری آئم مدد حضرت کے ساتھ دیکھو جو قرآن ناتق تھے ناتق کے ساتھ حضرت قرآن کے ساتھ اللہ 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 حضرت آخر ساتھ